موزید سامین آپ کے سامنے حاضر ہیں چینل ٹرو پیٹریٹ کے ساتھ پتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کے ساتھ خواتین و حضرات جن دوستوں نے جن سامین نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل ٹرو پیٹریٹ جلد جلد سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں لیں جی شروع کرتے ہیں جی آج پیج نمبر ایک سو تئیس سے اعوذ باللہ من الشیط و عمد و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا بن رسول اللہ جی ہم شروع کریں گے اس خطبے سے جو آپ نے اپنے اہلِ بیعت کو قربدر کو دوستوں کے لیے دیا تھا تو وہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں اسی لیے آپ نے اپنے سارے اصحاب کو جمع فرما لیا سنیے آپ ان سے ارشاد فرما رہے ہیں میں اللہ کی حمد و استائش کے بعد اس کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں نبوت کے ساتھ اس نے ہمیں نبوت کے شرف سے مشرف کیا ہمیں قرآن سکھایا دین میں فہم و شعور بخشا حق سننے والے کان حق بین آنکھیں اور حق شناس دل دیئے اور ہمیں مشرقوں میں نہیں بنایا اما بعد میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار اور نیک و کار نہیں ہیں جیسے کہ میرے ساتھی اور نہ ہی کسی کے اہلِ بیعت میرے اہلِ بیعت جیس زیادہ ثابت قدم نیک اور وفا شعار ہے تم سب کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر دے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کن ہوگا میں نے تمہارا اخلاص دیکھ لیا اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم سب کسی امن کی جگہ چلے جاؤ میرا تم پر کوئی احد باقی نہیں رات کی طریقی چھا چکی ہے اسے غنیمت جانو اور تم میں سے ہر شخص میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کا ہاتھ آم لے اور اپنی اپنی عبادیوں اور شہروں میں پھیل جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کشائش فرما دے دشمن صرف میرا طلبگار ہے جب وہ مجھے پا لیں گے تو پھر وہ کسی اور سے تعرض نہ کریں گے حضرت امام علی مقام تقریر فرما رہے ہیں اور حاضرین کی آنکھوں میں آنسو تہر رہے ہیں ان کے تم تمائے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ ان کے سینوں میں ایک لاوہ ہے جو ابھی پھٹ پڑے گا اہلِ بیعت کا ایک ایک فرد بے چینی سے کروٹے بدل رہا ہے وہ فاش اور ساتھی جیسے انگاروں پر لوٹ رہے ہیں آپ علیہ السلام کی تقریر ختم ہوتے ہی بیک زبان آپ علیہ السلام کی تقریر ختم ہوتے ہی بیک زبان بول اٹھے اے ہمارے آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ کر باگ جائیں لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے سردار کے ساتھ نہ کوئی تیر پھینکا نہ نیزہ مارا نہ تلوار چلائی نہیں اللہ کی قسم یہ ہرگز نہ ہوگا ہم تو آپ پر اپنی جان و مال اور علوالاد سب کچھ قربان کر دیں گے آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے نو اور دس محرم کی درمیانی رات اپنی سیاہ ظلفیں بکھیر چکی ہے سہرہ کربلا پر دسمی رات کے چاند کی دسمی رات کے چاند کی اداس کرنے کہہ رہی ہیں کہ اے کربلا کی سرزمین تیری پشت پر اس مقدس کافلے کی یہ آخری رات ہے کال یہ پیاسہ کافلہ لٹ جائے گا اس کے شہیدوں کا خون تیرے خوشک ذروں کے ہنٹوں کو سراب کر دے گا آج کی رات ان مہمانوں کے ساتھ مروت کے ساتھ گزار دے ان خیموں میں ہونے والی ایک ایک بات کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے سہمے ہوئے پیاسے بچوں کی آہو بکا کو اپنے دامنے دل میں جگہ دے دے افت مآب بی بیوں کے پیروں کے نقوش اپنی چھاکی میں چھپا لیں وہ دیکھ حسین علیہ السلام کا دل بند آبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں پڑا کر رہا ہے زہرہ عسانی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تیمار داری میں مصروف ہے لیکن دیکھ تو آبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جین کیوں ہو اٹھا ہے اس کی آنکھوں میں آسو کیوں تیر گئے ہیں باوجود زبد کے یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیاں چیخوں میں کیوں بدل گئی ہیں کس بات نے اس سابرہ کے ہار سے دامنے سبر کھینچ لیا ہے سنو اور اسے اپنے سینے میں مفعوض کر لو کہ ساتھ والے خیمے سے زینب کے بائی فاطمہ کے لخت جگر آبد بیمار کے بابا حسین علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے اے زمانے تیرا برا ہو تو کیسا بے وفا دوست ہے صبح شام تیرے ہاتھوں سے کتنے مارے جاتے ہیں تو کسی کی رعائت نہیں کرتا کسی سے عوض قبول نہیں کرتا اور سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ہر زندہ موت کی رہ پر چلا جا رہا ہے ان اشعار نے بہن کو مصدرب کر دیا ہے آنے والے دن کی ہول ناکیوں کے تصور سے اس کا ضبط چیخوں اور سشکیوں میں ڈھل گیا ہے دیکھئے حسین علیہ السلام اپنی افیفہ بہن کی دھارس بندھانے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بہن خدا سے ڈرو اس کی حمد و ستائش سے اتمنان حاصل کرو موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے آسمان والے بھی ہمیشہ زندہ نہ رہیں گے ہر چیز فنا ہونے والی ہے پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج اور بے قراری کیوں اے بہن دیکھ ہمارے لیے اور ہر مسلمان اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہِ خسنہ ہے یہ نمونہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں صبر و صبات اور توقل و رضا پر کاربند رہنا چاہیے اور چاہیے کہ ہم کسی حال میں بھی اس سے منحرف نہ ہوں ان الفاظ نے زخمی دلوں پر مرہم کا کام دیا دل کو ایک سکون ملا بہتے آنسوں رک گئے سسکیوں میں ٹھیراو پیدا ہو گیا خاندانے رسالت کا یہی طورہ انتیاز ہے دسویں محرم کا سورج تلو ہو چکا ہے نشکرِ آدھا کے سرکش گوڑے اپنے سموں سے خاک اڑا رہے ہیں ان کی ہنہنہت میں کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی سارا میدانے کارزار سپائیوں سے بڑا ہے سارا میدانے کارزار سپائیوں سے بڑا پڑا ہے جیسے اسے مقابل میں کسی لشکرِ جرار کی آنے کی توقع ہو اپنی بے بنا قوت و قصرت کے باوجود ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں ان پر ایک انجانہ سا خوف چھایا ہوا ہے آنکھیں ویران ویران سی نظر آتی ہیں ایسا کیوں ہے ان کے چہروں پر تو اتمنان اور مسررت کی جلک ہونی چاہیے لشکرِ حسین علیہ السلام کی اس عظیم لشکر کے سامنے حصیت ہی کیا ہے پھر یہ حراسہ حراسہ سے کیوں ہیں بات سمجھ میں آ سکتی ہے یہ سارے لوگ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور آج ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانہ ہے جو شکل و شمائل و رسوہ حسنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی تفسیر ہے اور پھر ان میں وہ لوگ بھی مجود ہیں جنہوں نے امامِ آلی مقام کو خصوصی دعوت دے کر بلایا تھا ان بزدلوں نے دنیاوی مفادات کے عوض اپنے ضمیر اور اپنی روح کو بیچ ڈالا ہے ان کی وہی مزدلی وہی منافقت ان کے چہروں پر برس رہی ہے ضمیر کے بوجھ اور روح کی ملامت نے ان کے چہرے بے رونک بنا دیئے ہیں ان کی نگاہوں سے وحشت برس رہی ہے فضاء آج جتنی اداس اور مغموم ہے اتنی کبھی بھیلے نہیں تھی سورج کی رنگت بھیکی بھیکی سی ہے ہوایں افسردہ سی ہیں فرات کا پانی بے قراری سے اچھل اچھل کر کربلا کے اس میدان کو دیکھ رہا ہے جو ان قریب خاندانِ رسالت کا مقتل بن جائے گا خیمہ گائے امام میں ایک پر سرار خموشی ہے سہمے ہوئے بچے اور رفیق بی بیوں کے سور میں بھی نہ تھا جو ابھی ان کو پیش آنے والا ہے انہیں یہ توقع بھی نہ تھی کہ ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا خاندانِ رسالت کے اس گلشن کو یوں لوٹنے کے درپے ہو جائیں گے امامِ علی مقام نے اپنے مختصر سی سپاہ کو ترتیب دے لیا ہے دیکھئے حسین علیہ السلام تیجی سے خیمہ گاہ کی طرف پلٹے خیموں سے آنے والے دلدوز نالوں نے آپ کو بیچین کر دیا ہے صبر و رضا کے مظہر اسار و توقل کے پیکر کو یہ ادا پسند نہیں آئی اسی دیئے تو فرما رہے ہیں میری بہین میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم نہ کپڑے پھارنا نہ بال نوجنا نہ بہین کرنا اور نہ سینہ کو بھی کرنا اور دیکھو صبر و استقامت کا دامن کسی حال میں ہاتھ سے نہ جائے دیکھئے حسین علیہ السلام نے اسلامی اقدار کو کس مراج پر پہنچا دیا ہے روحانی اور اخلاقی قدروں میں سبتے پیمبر علیہ السلام میں کتنا حسین اور دلکش رنگ بر دیا ہے مدانِ کربو بلا مختل کی صورت میں نظر آ رہا ہے لیکن فریضہ رشت و ہدایت کا یہ عالم کہ اہلِ بیعت کو صبر و ثبات کا درس دیا جا رہا ہے لیجئے دشمن اب بہت قریب آ گیا ہے حسین اپنے ناکہ پر سوال آگے بڑھے سامنے قرآن رکھا ہے چاہتے ہیں اتمام میں حجت ہو جائے اس لیے سپاہِ عزید کو خطاب فرما رہے ہیں لوگوں میرا حسب نصب یاد رکھو سوچو میں کون ہوں پھر اپنے گربانوں میں مو ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو خوب غور کرو کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے میری حرمت کا رشتہ تڑنا روا ہے کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا اور اس کے امزاد کا فرزند نہیں ہوں یا سیدو شہدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے باپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے جچان نہیں تھے کا ذل جناہین جعفر اتیاب وضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے چچا نہیں ہیں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے باہی کے حق میں فرمایا سید شباب اہل الجنہ جنت میں نوجوانوں کے سردار اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تو بتلاو کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو ہم میں سے ایسے لوگ مجود ہیں جن سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو جعبت بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھو سہل بن سعاد سعادی رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھو زید بن ترکم رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں سنا ہے یا نہیں کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالواستہ نواسہ ہوں مجھے تم کس لیے حلاق کرنا چاہتے ہو کیا میں نے کسی کی جان لی ہے کسی کا خون بہا ہے بہا ہے کسی کا مال چھینا ہے کہو کیا بات ہے آخر میرا قصور کیا ہے بولو جواب دو بولتے کیوں نہیں اے شیس بن ربعی اے حجاز بن الجیر اے قیس بن الاشس اے یزیر بن الحارس کیا تمہیں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے زمین سرزبز ہو گئی نہریں ابل پڑیں اگر آپ آئیں گے تو اپنی ایک جرار فوج کے پاس آئیں گے جلد آئیے جی مہدر سامین پیج نمبر ایک سو ٹھائیس تک پڑھا ہے انشاءاللہ آگے یہ جان سطبہ ہوئے ہیں سیدنا مولا حسین علیہ السلام کا پھر سیاہ کے شروع کریں گے اگلی اگلی اپسوڈ میں اللہ تعالی کا شکر ہے اور میرے پیلو مرشیہ دھر تبو نیس محمد برکتہ لیلدیہانمی قدس والعزیز کے فیض ببرکت سے اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں تذکرہ حسین شزادہ کونین علیہ السلام کی ببرکت کتاب پڑھ کر مجھے سعادت حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے سیدنا حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت کی محبت اضافہ فرمائے میرے دل میں اور میری آنے والی اولاد کے دل میں عارض حسین نزی اللہ تعالیٰ محبت اللہ تعالیٰ دن دونی اور راہ چونی اضافہ فرمائے آمین سم آمین جن دوستوں نے بتاک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرا چینل ٹیو پیٹریئر سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیطان جقیناً آپ کو سننے سے روکے گا اگر آپ نہ بھی سن سکے تو برائے مہربانی اس کو اپنے ورسا گروپس میں شیئر کر دیجئے گا تاکہ کوئی اور سن کر یہ سعادت حاصل کر لے اور میرا پڑھنا کسی کام آجائے شکریہ یا ہیو یا کسیوں